بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھیں دیر و دھیر اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں دکھائیں ہر بری آفاظ سے محفوظ رکھیں میں لائی ہوں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دماکے دار ریسپی اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اب رمضان آ رہے ہیں اس کی ریسپیز جو ہم آپ سے شیئر کروں گی شورٹ ریسپیز اور مزیدار سی تو آپ لوگ کو بھی انتظار ہوگا تو چلے چلتے ہیں مزیدار سی ریسپی بناتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت مزیدار ریسپی ہے اور بہت ڈیفرنٹ تو یہاں پر اس کیلئے میں نے دیر پیالی موم کی دال لی تھی اور دیر پیالی ہی میں نے ماش کی دال لی تھی آپ لوگ چاہیں تو اس کی کونٹیٹی کو ڈبل کر لیں یا چاہیں تو ہاف کر لیں یہاں پر میں نے اس کو اوورنائٹ سو کر کے رکھا تھا وارٹر کے اندر ٹرائف وارٹر کے اندر اور اس طریقے سے یہ جو ہے اور ہم اس کو چاپر آئیس کریں گے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا وارٹر آئیٹ کر رہا ہے بہت تھوڑا تکتیر میں اس کے اندر ون این اہا ہاف ٹیبل سپون وارٹر ہوگا اور اس کے اندر زیادہ جو ہے وارٹر آئیٹ نہیں ہوتا یہ جو ہے اسی طریقے سے چاپر ہوتی ہے آپ یا تو اس کو سلوٹے بھی بھی سکتے ہیں یا آپ کے پاس چاپر ہو آسانی سے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو مرچی رہی ہیں اور میں نے کچھ لیسن کے جو لیے تھے نو سے دس اور ایک میں نے بڑی پیاس لیتی ان کو بھی میں چاپر میں ڈال رہی ہوں اور ان سب چیزوں سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میں یہاں پر سالٹ آئٹ کر رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اٹ کریے گا سوڈا اٹ کر رہا ہے میں نے اس کے اندر سوڈا بھی میں نے اس کے اندر ہاف ٹیسپون اٹ کر رہا ہے اور اپنا جو ہے میں نے بیٹر ریڈی کر دیا تھا یہاں پر جو ہے میں نے اس کو چاپرائز کر لیا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اچھا سا ٹھک سا بیٹر ریڈی ہو گیا ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں ہم اس کو دیپ فرائے کر رہے ہیں اور آپ کی برسی ہے آپ کو جیسے پسند ہیں میں چھوٹے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کے بڑے پکوڑے بھی تیار کر سکتے ہیں یہ بہت بزرکے بنتے ہیں آپ جس طریقے سے بھی اس کو بنائیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت امیزنگ آتا ہے آپ کسی بھی طریقے سے آپ دہی بڑے بنایا ہے لیکن ماشکر موہنگی دال کے دہی بڑے جو ہوتے ہیں وہ سب چیزوں کو پیچھ چھوٹ دیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو گولڈن فرائے کر رہے ہیں اور جب یہ جو ہے آگے سے تھوڑے فلفی ہو جائیں اوپر کی طرف آنے لگیں پھر ہم اس کو ٹرن کر لیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سائٹ پر بھی اس کا کرر آ گیا ہے اب ہم دونوں سائٹ پر کرر دیں گے اس کو میں نے ایک بال کے اندر وارٹر نکال کی رکھا ہے ریف وارٹر تو میں اس میں اس کو سوک کروں گی یہاں پر ہمارا اچھا سا اس کا کرر آ گیا ہے اور ہمارے پکوڑے کا جو ہے میں نے ابھی ایک بنچ رالا ہے اور ہم اس طریقے سے جو ہے اپنے سارے پکوڑے ریڈی کر لیں گے اور آپ نے ایکسس وائل اس کا نکال دینا ہے اور یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار اور کرتنے جو ہے کرسپی بنے ہیں اور اب ہم اس کو جو ہے وارٹر کے اندر وارٹر کے اندر میں نے کچھ بھی ایٹ نہیں کرا صرف یہ نارمل ٹیپ وارٹر ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دیئے ہیں ہم اس کو ایک دو منٹ سوک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوگرٹ لیا ہے ہومیٹ یوگرٹ ہے میں گھر میں ہی دہی جمعاتی ہوں اگر آپ گھر میں جمعاتی جو زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ جو ہے تھک ہوتا ہے تو اس سے زیادہ مزید کے بنتے ہیں ورنہ آپ اس بزار کے دہی سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے اندر میں ہاف کپ شوگر آٹ کر رہی ہوں شوگر اپنی ٹیسٹ مطابق ایٹ کریے گا اگر میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو اس بھی زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم نے پکورنے نکال رہے ہیں وارٹر سے دونوں ہاتھ سے میں نے اس کو پریس کر رہا ہے جو ایکسٹر وارٹر تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے اور اپنی جو ہیں ہم سرونگ ٹرے کے اندر اس کو ون بے ون کر کے ہم نے سب نکال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے پوری تیار کر کے رکھی تھی گرین جٹنی اور میٹھی جٹنی کے ساتھ ہم اس کو سیف کریں گے تو ہم اس کو پر یوگرٹ ڈال رہے ہیں اس طریقے سے ہم پورا تو ہے یوگرٹ کے اندر اس کو ڈپ کر دیں گے اور یہ بہت مزی کے لگتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھا خاصی اس کے یوگرٹ ایڈ کر دیا ہے اور اب میں چاٹ مسالہ سپرنگل کر رہی ہوں اس کے اوپر جس کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے اور ان تینوں کی ریسپی آپ کو جلد ہی مل جائے گی میرے چینل پر رمضان سے پہلے ہی اور یہاں پر ہم میٹی چٹنی ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ہری چٹنی ڈالیں گے اور پاپڑی کی ریسپی بھی بہت جلدی آئے گی بہت مزیدار سی اور بہت شورٹ ریسپی ہوگی اس کو بھی آپ بنا کے آرام سے آپ پورا رمضان گزار سکتے ہیں اس کو پیکٹ میں جو پیکٹ کر کے تم آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو سیف کرنا ہے یہاں پر ہم نے میٹھی چٹنی اور گرین چٹنی دونوں ڈال دی ہے اور ہم پاپڑی کو توڑ رہے ہیں اس طریقے سے اور ہم اس کے اوپر پاپڑی ڈالیں گے اور ٹی ایسپ جو ہے اس کا اور بھی ڈبل ہو جائے گا بہت مزیدار لگتا ہے آپ پاپڑی کو بھی اس کے پت کریے گا بلکل بھی اس سے ٹیسٹ بہت مزیک آئے گا اور یہ ہمارے میٹھے ماش کی دال اور موم کی دال کے دہی پڑے جو ہیں وہ ریلی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت مزیدار سی ریسپی ہے اپنا دھیر سارے خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگ مجھے ایسی دھیر و دھیر پیار دیتے رہے ہیں میری موٹیویشن منتے رہے ہیں تو میں آپ کو یہ لئے یہ جو ہے اندر سے یہ بہت سوفٹ بنتے ہیں اور بہت مزیدار آپ اس کو فریزر میں تھوڑا ٹھنڈا کریں آپ اس کو چل کر کے کھائیں تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو ان سب چیزوں کا جو ہے ٹیسٹ بلا کے بہت مزیدار سا اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے دھیر سارے خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھئے گا